عمران بھائی کمال نہیں ہوگی ہمارا تو کام ہو گیا دوستو پچھلی بار ایک عید پر پچھلی عید پر میں نے یہ عمل بتایا تھا تو وہ بندہ آج سال ہو گیا وہ ایک قسم کا اسے ایسی نوکری مل گئی ہے تھوڑا سا کام اور تنہا لاکھر ویہ مہینہ ٹھیک ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم خدائی بزرگو برتر جو مجھے دیکھ رہے رب محمد ان کو مدینہ بھی دکھا مکہ بھی دکھا اور دل کی ہر حاجت پوری فرما عید کا دن ہے میں یہ ویڈیو جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ سب کو میری دل کی اتھاگرائیوں سے پہلی دوسری تیسری جو عید ہے مبارک ہو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ایک بات یاد رکھئے کہ مبارک ہو کسے کہتے ہیں یعنی تجھے مل جائے تجھے وہ سب کچھ مل جائے جو جس کی تُو تمنا کرتا ہے یا تُو کرتی ہے اگر آپ ہماری مہین ہمیں دیکھ رہی ہیں تو سب کام چھوڑ کے ایک چھوٹی سی میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں عید کے آپ پہلے دن بھی کر سکتے ہیں دوسرے بھی پہلے دن تو شاید آپ کو یہ ویڈیو ملے گی کیونکہ پہلے دن بنا رہا ہوں تو دوسرے دن اور تیسرے دن اور خاص جو عمل ہے تیسرے چوتھے دن جو عمل ہے جب عید ختم ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کا انشاءاللہ پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا یقین کریں اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا کام آپ کو پسے پشت ڈالنا پڑے پیچھے رکھنا پڑے چھوڑنا پڑے چھوڑیں سب کام چھوڑیں ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ آپ کو اللہ نے اتنا نوازہ ہے کہ پورا سال آپ کے کام ہو رہے ہیں مطلب ہے کہ کوئی نے کوئی بہانہ پان رہا ہے یار وہ کام ہمارا رکا ہوا تھا یار یہ رکا ہوا تھا کام یار اللہ کے حکم سے ہو گیا ہے یار کمال ہو گئی یعنی کہ لوگ کہیں شکوے شکایات کرتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ آپ کا کیا کٹ نہیں کیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کمنٹ کریں اور کہیں عمران بھائی کمال نہیں ہو گئی ہمارا تو کام ہو گیا دوستو پچھلی بار ایک عید پر پچھلی عید پر میں نے یہ عمل بتایا تھا تو وہ بندہ آج سال ہو گئے وہ ایک قسم کا اسے ایسی نوکری مل گئی ہے تھوڑا زیادہ کام اور تنہا لاکھ رویہ مہینہ ٹھیک ہے دس لاکھ رویہ چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے اور مل جاتا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ایک چھوٹا ایسا بات سن لیں کہ عید کا جو دن ہوتا ہے نا عید کا دن اس میں اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو لازمی عیدی بھیجا کریں کبھی آپ پر رزق تنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور دنیا میں بھی آپ کی بلائی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ بلائی کرے گا اور کیا ہوگا جب آپ بھی زیارہ ہم نے اور آپ نے دنیا سے جانا ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ کوئی قانون قدرت ہے جو بھوگے وہ کٹوگے تو آپ کو بھی عیدیاں بھیجی جائیں گی فوت شدگان کو عید بھیجنے کا معطیقہ بتاتا ہوں پھر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں یاد رکھئے کہ جو بندہ عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی لفظ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی دو لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی تین سو مرتبہ پڑتا ہے اور اپنے فوت شدگان کو بھیجتا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی قبر میں ایک ہزار انوار یعنی تمام مسلمانوں کی قبروں میں ایک ہزار انوار انوار کس کیسے ہیں نور کی جمع ہو یعنی نور کیا ہے اللہ کا نور نور اور نور ہو جاتی ہے قبر نور میں کیا ہے بخشش ہے مغفرت ہے اور وہ پھر فوت شدگان آپ کے لئے دعا کر دیں پھر آپ کی دنیا بھی زبردست ہو جاتی ہے آخرت بھی زبردست ہو جاتی ہے دنیا میں جو کمیاں ہوتی ہیں رزق کی پرشانیاں ہوتی ہیں دولت کی وہ اللہ ٹھیک فرما دیتا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں ایدی سمجھ کے لائک کر دیں ٹھیک ہے چینل پر نئے ہیں اگر سبسکرائب کرنا چاہے تو کر دیں فرس چینل میرا موج بسٹی ٹی وی وظیفوں کا سب سے بڑا پاکستوان کا چینل لنک ڈسکرپشن میں اس کو بھی دیکھنا چاہیں نئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو سورہ کوسر ایک تو تین سو مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدہ ہی پڑھیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو سینڈ کر دیں سینڈ سمجھتے ہیں وہ میسیج سینڈ ہوتا ہے یعنی ان سب کو اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا اور اللہ کی خاطر ان کو یہ سواب سبحان اللہ وابی حمدہ ہی پڑھ کے تین سو مرتبہ بھیج دیں اور اس کے بدلے آپ پورا سال رزق دیکھو گے اور جو تسبیح میں آپ کو سورہ کوسر کی ایک ایسی بتانا چاہتا ہوں جو بندہ دوسرے دن عید کے تیسرے دن چوتھے دن کر سکتا ہے یعنی تین دن جو عمل کرتا ہے اللہ کی ذات اسے وہاں سے نوازتی ہے جہاں اس کی سوچ نہ جائے جیسے میں عمل بتاؤں گا اگر ویسے آپ نے کر دیا تو پھر آپ کو دیکھنا شکایت ہوگی تو آپ نے مجھے کہنا ہے ٹھیک ہے پورا سال آپ کا بٹوا جے پرس بھری رہے گی تو عمل کیا کرنا ہے عمل یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد کیا ہر نماز کے بعد یہ عید کا دوسرا دن تیسرا دن اور چوتھا دن ہر نماز کے بعد ایک سو تیرہ مرتبہ یاد رکھئے گا جو میں بتا رہا ہوں اول و آخر ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ جتنا پڑنا جائیں درود پاک جو بھی درود پارنے ہیں درود براہیمی چاہے پارنے یہ پارنے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارنے ایک بر پڑھیں چاہے گیانہ بر پڑھیں سات بر پڑھیں تین بر پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے پانچوں نمازوں میں تین دن عید کا دوسرا دن اور تیسا دن اور جو چوتھا دن ہوتا ہے آپ نے پانچوں نمازوں میں یہ سورہ کو صرف ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر کوئی بھی دودھ پاک آپ پڑھ سکتے ہیں آپ خود انشاءاللہ پورا سال جو آپ کو زندگی میں تنگیاں ہیں کمیاں ہیں پرشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں متاجیاں آپ کو کھا گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے آپ دیکھو گے کہ مالک نے اتنا نواز دیا اتنا نواز دیا کہ آپ کہو گے یار ہماری جولی بر گئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر ایک کہتا ہے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن جی دل بھر گئے یعنی دل ہمارا بھر گئے ہے ٹھیک ہو گئے یار مزبردست ہے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں کیا کہا میں نے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لٹایا نہیں تو دوستو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو اتنا دے گی اتنا دے گی کہ آپ جھولی کو سنبال نہیں پاؤ گے آپ کی جھولی سے گرے گا اور پھر اللہ کی مخلوق اس سے کھائے گی اللہ اسے آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ اللہ جب اللہ کی مخلوق آپ سے فیدہ اٹھائے گی آپ کو پھر دس گناہ اور دنیا میں دیا جائے گا اور آخرت میں اس سے ستر گناہ دیا جائے گا لاکھ مانگو گے اللہ کروڑا تعا فرمائے گا انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں پھر رضا ہے ربی سے عزیلہ گا ہوں گا بہت شکریہ جو دعا کا کہتے ہیں اور جو نہیں بھی بیچارے کہتے ہیں سب کو اللہ کرم فضل کی نظر سے دیکھے مکہ مدینہ دکھا دے اپنے بھائی عمران طیر کو اب اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بچے شکے